نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سگری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم صفحہ نمبر 83 یعنی 83 سے نمازی کے لباس کے بارے میں پڑھیں گے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے سورة اللہ عراف میں کہ خضو زینتکم اندہ کل مسجد ہر مسجد کے نزدیک یا ہر مسجد میں اپنی زینت کا احتمام کرو اور زینت سے مراد یہاں لباس ہے گویا نماز کی درستگی کا انحصار جہاں پاکیزگی پر ہے صفائی پر ہے وضو پر ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ درست نماز کے لیے درست لباس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر لباس مناسب نہ ہو سطر کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو تو نماز ضائع ہو جاتی ہے کوشش رائے گاں جاتی ہے تو اس لیے یہ بھی ایک بہت اہم باب ہے اب یہاں پر چکے مرد اور عورت کا فرق بھی ہے اس لیے کچھ چیزیں اس حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی اور اسی طرح کچھ احادیث ایسی بھی آپ پڑھیں گے جن میں منمم لباس کا ذکر ہوگا کہ جس میں ایک شخص کی نماز ہو سکتی ہے پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُسَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ آتِقَيْهِ شَيْءٌ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑے کہ اس کے کندھیں ننگے ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی نماز میں ڈریس یا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کے کندھیں ڈھکے میں ہوں الگ سے کندھیں پر ڈالنا اڑنی کی طرح لازم نہیں ہے اگر کرتہ بھی ہے تو اس سے بھی بات بن جائے گی سر کے ڈھکنے کے ذکر نہیں آیا کندھوں کے ذکر آیا اسی لیے بعض لوگ جب احرام پہنتے ہیں اور ایک کندھا کھلا رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہر حال میں اسی طرح ہی ہمیں رہنا ہے اور وہ نماز میں بھی پھر اس کو نہیں ڈھانکتے تو خواہ کوئی احرام پہنے میں ہو یا اس کے بغیر تو نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں لفظ سارا ہے آتقی ہی دونوں کندے جہاں تک سر کا تعلق ہے تو سر ڈھانکنا مستحب ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی مرد سر نہ ڈھانکے اور نماز پڑھ لے تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا اس کی نماز ہوگی نہیں نماز ہو جاتی سر کا ڈھانکنا شرائط میں سے نہیں ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا عمر بن ابی سلمہ کون ہے آپ کے کیا لگتے ہیں ربیب ہیں حضرت امی سلمہ کے بیٹے ہیں جو پچھلے شوہر یعنی ابو سلمہ سے تھے تو وہ اپنی والدہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت آپ کی اہلیہ تھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا ہے اوپر سے نیچے تک کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندوں پر رکھی ہوئی تھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کے چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوتے تھے یعنی تہبند کا ایک حصہ اوپر سے بھی باندھ لیتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا کیونکہ اس میں احتمام تھا کہ کہیں جب وہ جھکے تو ان کی کوئی حصہ ایسا جو قابل سطر ہے وہ نظر نہ آئے اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور اس طرح پڑھتی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی دیوار یا کپڑا یا سطر یا چیز نہیں ہوتی تھی اس لئے ان کو کہا جا رہا نا کہ وہ بعد میں سر اٹھائیں تاکہ پہلے مرد اٹھا چکے حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے کہ کس طرح وہ ایک کپڑے میں پڑھتے تھے آپ کیوں سمجھیں جیسے ساڑھی ہوتی نا ایک ہی کپڑا ہوتا نا ساڑھی کچھ حصہ نیچے کو ریپ کر لیتے ہیں اور کچھ پھر اوپر سے لپٹ لیتے ہیں تو وہ پہننے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس سے نیچے کا سطر بھی اور پھر کندے بھی دھک جاتے تھے اس بات کو اتنا واضح کرنے کی ضرورت کیوں تھی کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس کم سے کم لباس بھی ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا چونکہ میرے پاس لباس ہی نہیں ہے اور کم لباس میں نماز ہی نہیں ہوتی نماز ہو جاتی ہے اگر آپ سطر کی ان حدود کو پورا کر دیں ان حصوں کو ڈھاک لیں جن کا ڈھاکنا ضروری ہے چاہے وہ ایک کپڑا ہو یا دو ہو یا تین ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں موں ڈھاپنے اور صدل کرنے سے منع فرمایا ہے اس کتاب کے اوپر جنہوں نے احادیث کی تخریج کی ہے وہ حاشیہ میں لکھتے ہیں اگر آپ نمبر دو کو نیچے دیکھیں اس حدیث کو کہ موں نہ ڈھاکا جائے اور صدل نہ کیا جائے اسے امام حاکم اور حافظ زہبی نے صحیح کہا ہے میرے علم میں اس حدیث کی دو ہی سندیں ہیں ایک سند حسن بن زکوان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اور دوسری اصل بن سفیان ضعیف راوی ہیں اس سے پتہ کیا چلتا کہ اگرچہ روایت موجود ہے مگر ضعیف ہے اس حدیث میں موں ڈھاپنے سے رکا گیا ہے لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی جہاں پر سخت لو پڑ رہی ہوتی یا خواتین ہیں جو نقاب بڑے میں ہیں یا پھر سخت سردی کا موسم ہے کہ جس میں آپ کو جسم کے ساتھ موں بھی ڈھاکنا ہے تو کیا ایسے میں پھر نماز نہیں ہوگی کیا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے نماز ہو جاتی ہے اگر موں ڈھاکا ہوا ہو عام حالات میں نارمل حالات میں انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ جن ملکوں میں بہت سخت سردی ہوتی ہے وہاں پر اب ناک ننگا نہیں رکھ سکتے ورنہ ناک ٹوٹ کے گر جائے گا وہی فریز ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں بہت غصت ہے صدل کیا ہوتا ہے کسی چادر یا کپڑے کو اس طرح اڑنا کہ دونوں طرف سے آگے کو لٹکا لیا جائے بغیر اس کے کہ اس کی ایک بل دیا جائے یا اس کو آگے سے باندھا جائے یعنی کھلا چھوڑ دیا جائے تو پیسے ہی جیسے آپ دوبٹہ اڑے اور اس کے دونوں کنارے اگلی طرف کو کھلے چھوڑ دے جیسے اس کا آپ یہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دے آپ یعنی اوپر سے نیچے اس سے کیوں روکا گیا ہے کیونکہ اس سے نماز کے خشو پر فرق پڑتا ہے جب آپ رکوع کرتے ہیں وہ آگے لٹک جائے گا پھر جب آپ اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کے گھٹنوں کے نیچے وہ آج ہے جب دوبارہ آپ اٹھیں تو ان کو نکالتے نکالتے آپ کی نماز میں اتنی حرکت ہو جائے کہ آپ کو سارا خشو ختم ہو کر رہ جائے تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کے پہننے سے انسان کی نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی خلل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوا کرتی تھے اس سے بتا چلتا ہے کہ عورت کو چادر میں لپٹ کر نماز پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اڑنے کے بغیر نہیں ہوتی تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ عورت کو نیچے والے ڈریس کے علاوہ جیسے لمبہ کمیز پہنی ہوئی ہے یا کیپ رکھی ہوئی ہے تو صرف وہ کافی نہیں عورت کے لیے اڑنی ضروری ہے یعنی دپٹہ ضروری ہے خواب اس کاف کی قسم کا ہو یا پھر سیدھا لمبہ دپٹہ ہو یا چادر ہو تو یہ لازم ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوٹ پہناوا ہے اور اوپر سے کیپ پہن لیں اور ہمارا سر ڈھک جائے تو یہ کافی ہے یا بعض لوگ سکاف اس طرح اڑتے ہیں تو سارے کے سارا کوٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں اور اوپر سے کوئی چیز لپٹی بھی نہیں آتی تو یہ درست نہیں یعنی عورت کی نماز کے لیے کیا ضروری ہے کہ دپٹہ یا سکاف یا چادر وٹیور اوپر سے اس طرح بکل اس کی ماری جائے اور اس میں نماز پڑھی جائے یعنی یہ واضح حدیث ہے کہ عورت کی نماز اڑنی کے بغیر نہیں ہوتی دپٹے کے بغیر نہیں ہوتی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عورت اڑنی اور ایسے لمبے گرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں یعنی نیچے تک آنا چاہیے ٹخنے وغیرہ ڈھکے بھی ہونے چاہیے اگر آگے کے پنجے تھوڑے بہت کھل بھی جائیں تو کوئی بات نہیں جس طرح ہاتھ ہے لیکن پیچھے سے ایڑھیوں تک کپڑا ہونا چاہیے بعض خواتی نماز پڑھتی ہیں اور تنگ پائنچوں کی شلوار پہن لگتی ہے جب وہ رکوع میں جاتی ہے تو وہ اتنے اچھے چڑھ جاتے ہیں کہ بعض وقت پنڈلیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں تو اس سے نماز درست نہیں ہوتی یعنی ایسا کپڑا پہننا چاہیے کہ جو پاؤں تک جائے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اپنے آپ کو اتنا سنبھال کہ اتنے کمپوزڈ ہو کہ آپ پھر اپنے لباس اور اپنی ذات کی طرف سے بے فکر ہو جب ہم نے کپڑا صحیح سنبھالا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے رکوع میں گئے چادر شریف نیچے اٹھے اوپر کی سجدے میں گئے پھر دھڑام سے نیچے پھر لپیٹے سارا وقت کھیل میں گزر جاتا ہے موٹی موٹی ہم نے اون کی پشمینے کی چادریں اڑی بھی ہوتی ہیں بھاری بھر کم وہ ہر سجدے رکوع کے ساتھ نیچے ہر حرکت کے ساتھ اوپر سے اتر جاتی ہے یہ ایسے سلکی دپٹے ہوتا ہے کہ سارا وقت اونی کی لپیٹ میں گزر جاتا ہے پھر اڑنی بھی ایسی نہ ہو یہ نہیں اتنا چھوٹا سا سکاف کہ جو بمشکل آپ کی گردن اور کانڈ ڈھانکے اور بعض لوگ کی تو گردن میں نہیں ڈھانکتا سکاف انہی اس طرح سکاف وڑا ہوتا ہے کہ پورا سینہ کھلا ہوتا ہے حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر کیا ہے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوِيُبِهِنَّ کہ وہ اپنے خمار یا اپنے جو دپٹے ہیں وہ اپنے سینے پر ڈالیں تو نماز میں جو دپٹہ آپ ڈالیں گے اس سے آپ کا سینہ ڈھکاوہ ہونا چاہیے اور اسی طرح گردن کان یہ تمام چیزیں لیکن ماتھا نہیں ڈھکاوہ ہونا چاہیے کیونکہ سجدے کی جگہ خالی ہونی چاہیے اگر ایک ماں بچے کو لے کے نکلتی ہے تو اس کے تنا بھاری بیگ لے کے نکلتی ہے ساتھ اس میں دودھ بھی اس میں نفیہ بھی اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو اگر ہم کئی سفر کو نکر رہے ہیں یا کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اور بڑی مجبوری ہے کہ ہم بہت ہی بھاری بھر کم لباس میں ڈریس اپ ہوں جو کہ ہے مجبوری نے ہم نے خود ہی بنا لی اپنے لی کہ یہ سب کچھ ہم نے خود ہی تجویز کیا ہوا ہے تو پھر کم از کم اگر ہمیں پتہ نماز کا وقت آنے والا ہے تو ایک دو پٹہ لپیٹ کے اپنے بیگ میں ڈال لیں یا ایک ایسی چیز جس سے آپ اپنی نماز تو سکون سے پڑھیں ویسے تو اگر آپ پوری طرح ڈریس اپ ہیں ہجاب میں ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ نماز کے وقت میں بھی مشکل نہیں ہوتی تو نماز کے لیے ایسے دپٹے بنائیں یا ایسا لباس بنائیں کہ جس میں آپ کو لباس کی طرف سے بے فکری ہو جائے بس ایک دفعہ پینا باندھا خلاص اب آپ پورے کے پورے نماز کی طرف چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس وقت آپ کو صرف ایک فکی مسئلہ بتا کے نکل جاتی لیکن اس سب کو میں نے خشو سے کیوں ریلیٹ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب ان کو نماز میں لباس کی بات بتاتے ہیں تو فوراں اس پہ آ جاتے ہیں اتنی بھی کیا سختی اتنی بھی کیا پابندی اتنی بھی کیا مجبوری یہ عام باتیں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کھولو نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو یعنی نہ تو خود ننگے ہو اور نہ کسی اور ننگے شخص کو دیکھو یعنی اس میں پہلے نا نہیں لگا ہوا لیکن اس طرح کا جملہ جب لکھا جاتا ہے تو وہ بعد کا نا پہلے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے مراد اس سے کیا ہے یعنی نہ خود دوسروں کے سامنے ننگے ہو اور نہ ہی کسی اور ننگے کو خواب و زندہ ہو یا مردہ اسے بھی نہ دیکھو تو اس سے کیا پردہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی مردہ کو بھی غسل دے رہے ہیں تو بالکل اس کو بے لباس کر کے غسل نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال کر اس کے نیچے سے اس کو بوش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا یعنی سفر میں ایسی جگہ پر کہ جہاں جوتا اتارنے کا موقع نہ ہوتا یہ زمین گرم ہوتی تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے اب مسجد میں بھی بعض وقت ایسا ہوتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا سہن کچھا تھا کنکریاں بچھی ہوئی تھی اور پھر جب سخت گرمی ہوتی تھی تو برش بہت تپ جاتا تھا لیکن یہ یاد رہے کہ بلا وجہ تو جوتا لے کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے جوتوں کی ساخت ایسی کہ اس میں نجاست پھنس بھی جاتی ہے بعض وقت تو بہت کیرفل ہونا چاہیے اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ بھی جائے سفر میں یا کسی ایسی مقام پر کہ جہاں آپ جوتا نہیں اتار سکتے جوتا چوری ہونے کا ڈر ہے تو اس میں پھر انسان یہ ضرور میک شور کرے کہ جوتا پوری طرح صاف ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتے کا اتارنا نماز میں فرض نہیں لازم نہیں اگر وہ صاف ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی جیسے بچے وغیرہ اگر کھیلنے کے لیے جوگرز یا رنرز پہنتے ہیں اور وہ صاف ہیں اور کہیں بھی کھلتے کھلتے نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وہیں پر سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف اور پاک ہے اس سے دین کی سہولت پتہ چلتی ہے لیکن آج کل مسجدوں میں جیسے کالین بچے میں ہیں یا صفیں وغیرہ ہوتی ہیں مسلح وغیرہ بچہ ہوتا ہے چٹائیاں تو اس پر اگر آپ باہر سڑک سے گندے جوتے لے کر چلے جائیں تو تو ساری مسجد گندی کر دیں گے آپ تو وہاں تو لجانی کی ضرورتی نہیں ہے اس لئے ہمارے ہاں خاص طور پر اس چیز کو میکشور کرتے ہیں کہ جوتا نہ پہنا ہوا ہو یہ جوتا لے کر کوئی اندر نہ آئے سڑکیں وزار بھی تو اتنے گندے کر دیں گندے ہیں لیکن اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کے لئے جوتا اتارنا ممکن ہی نہ ہو مثلا آپ سفر میں یا موسم کی شدت ہے سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے تو آپ جوتے سمیت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو یہ بھی کتنی عمدہ نصیحت ہے بعض لوگ جوتے اتار کے دوسروں کے موں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کو کہیں مسجد میں یا حرم میں نماز پڑھنے کے اتفاق ہوا ہو تو بعض وقت لوگ یا اپنے موں کے آگے رکھ لیتے ہیں یا پھر اپنے پیچھے رکھ دیتے ہیں جو کسی اور کے موں کے آگے آ رہا ہوتا ہے یعنی اس کے سجدے کی جگہ پر تو جس وقت آپ نماز میں کھڑے ہو تو پھر کیا کریں جوتے پہ جوتا رکھیں اس کو لپیٹ کے دو پاؤں کے بیچ پر رکھ لیں یعنی کتنی اچھی تہذیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اس میں نہ خود کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی اور کو پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے یعنی ان کے ہاں سختی ہے اس بات کی کہ نہ وہ موزے پہن کے نماز پڑھتے اور نہ ہی جوتے پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو پھر ان میں نماز ادا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو کیونکہ تمہارا بائیں دوسرے نمازی کا دائیں ہوگا ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اگر صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بیچ میں جوتا رکھتے ہیں تو ایک تو صف ٹوٹے گی گیپس آ جائیں گے دوسرے یہ ہے کہ جوتے کو اپنے دائیں طرف مت رکھو بائیں طرف رکھو ہاں اگر صف کا انڈ ہو رہا ہے اور بائیں جانب کوئی بھی نہیں تو پھر کیا کرو وہاں رکھ سکتے ہو سامنے یا پیچھے رکھنے کی بجائے یا پھر اگر بیچ میں نہ رکھنا چاہیں تو بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو تو پھر آپ بائیں طرف رکھیں اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی تدبیر سکھائی ہے مختلف کاموں کے کرنے کی کتنے خوبصورت انداز سکھائیں یہ باتیں پتہ تھیں آپ کو پہلے نہیں عموماً نہ پتہ ہوتی ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں نہ ہی سیکھتے ہیں نہ ہی سکھاتے ہیں اسی لئے ہماری زندگی بس ایک ہیپ ہیزرڈ قسم کی بے انتظام زندگی ہے بس جو کام جیسے آیا جیسے دل کیا ویسے کر لیا جو خود کو سہولت ہوئی وہ کر لیا جو من مانی ہوئی مرضی ہوئی وہ کر لیا یہ نہ دیکھا کہ دوسرے کو اس سے یا اوورال ایک ماحول پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارس کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جھوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے آج بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ بعض وقت تھوڑے لمبے بال رکھ لیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز میں بالوں کو کٹھا کر کے جیسے پونی ٹیل وغیر ہوتی ہے اس طرح یا ان کو اوپر کر کے باندھ لیا عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جھوڑے کو کھول دیا جب ابن حارس نماز سے فارغ ہوئے ابن عباس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا تو انہوں نے مجھے کیوں ڈسٹرب کیا ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کیسی ہے جو مشکے بندی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے یعنی اس کے بیڑیوں میں جکڑا ہوا جوڑا ایسا ہے کہ ایک ہے بال کھولے جس میں آپ ریلیکس ہیں اور جو ہی آپ نے بال اس طرح باندھے کہ وہ ٹائٹ ہو گئے کہ جس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرح جا رہی ہے یا پھر یہ کہ وہ اونچے ہو گئے کہ جس سے آپ کا جو پیچھے سے بال اُبھر کے دوسرا سر نظر آ رہا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں انسان بالکل ریلیکس رہے بالکل یکسو رہے کیونکہ اگر انسان اس وقت کسی بھی چیز میں بندھا ہو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اور اس سے صرف جوڑا ہی نہیں بلکہ ٹائٹ لباس یا اس طرح کا لباس جس میں انسان خود کو قید محسوس کرے اور پورا خشو نہ آسکے تو وہ نماز کی خشو میں رکاوٹ بنتا ہے اور اگر خشو نہیں تو نماز کی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشو سے غافل کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کیسے کیسے پھول بوٹے حائل ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیوار پہ کوئی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں یا پھر جائے نماز پر بہت سی دھاریاں اور رنگ برنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے کبھی وہ کسی کی شکل بن جاتی ہے کبھی کوئی وہ ڈیزائن بن جاتا ہے تو ایسی چیزوں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہئے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسے اس کی نمازی نہیں ہوئی لیکن یقینی طور پر اس کو خشو کا درجہ حاصل نہیں ہوا اسی طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے یعنی زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ جب نیچے آتے سجدہ کرتے تو اپنے ہی لباس کا ایک حصہ سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے تھے اور اس پر سجدہ کر لیتے یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ کسی ایسے کارپٹ پر نماز پڑھیں جنتہائی گندہ ہے کئی دفعہ ایسے اتفاق ہو جاتا ہے آپ کسی شادی میں جاتے ہیں شادی کے موقع پر تو لوگ کھانا خود بھی کھاتے ہیں پلیٹوں میں بھی چھوڑتے ہیں کارپٹ کو بھی کھلاتے ہیں پھر بہرحال باقی لوگ اس کو صاف تو کر دیتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی ایسے موقع پر آپ کو نماز پڑھنی پڑھے تو سجدے میں خشون نہیں آتا کیونکہ اندر سے ایسی سمل اور ایسا گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ انسان ٹکا نہیں سکتا سر ایسے میں کوئی جائے نماز نہیں تو کیا کریں آپ مثلا اگر آپ سکاف اڑے میں ہیں یا آپ دبٹہ اڑے میں ہیں تو نیچے جا کر اپنے ہی دبٹے کو کارپٹ پر بچھا کے اسی کے اوپر سجدہ کر لیں تو اس سے آپ کی نماز بہتر ہوگی اس میں خوشو آئے گا جہاں تک ان سارے حکام کا تعلق ہے اس میں دو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں یعنی لباس کے سارے چپٹر کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے یہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے جب آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کی ملاقات کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں ساپ سترے ہو کر جاتے ہیں سج بن کے جاتے ہیں کپڑے پہن کے جاتے ہیں فارمل ڈریس میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گیترنگز ایسی ہوتی ہیں جن میں انویٹیشن کے پیچھے ڈریس کورڈ لکھا ہوتا ہے حالانکہ وہ انسانوں کی قائم کردہ مجلسے تو اگر ان میں ڈریس کورڈ کا احتمام ضروری ہے تو خالق کائنات اور بادشاہ کائنات کی مجلس میں ڈریس کورڈ کا احتمام کیوں ضروری نہ ہو اسی لئے جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں کیا تھا خضو زینتکم اندہ کل مسجد کہ نماز میں زینت کا احتمام کرو اور زینت سے مراد یہاں ساپ ستھرا لباس ہے ستر والا لباس ہے کیونکہ لباس بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے صرف ظاہر پر نہیں اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے آپ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں آپ کی دل کی قیفیت ویسی ہی ہو جاتی کبھی محسوس کیا آپ اگر آپ ہاف سلیوز پہنے میں ہو تو آپ کی فیلنگ اور ہوگی اب ٹرائڈ ڈریس پہنے میں ہو تو آپ اور طرح چلیں گے اور طرح سوچیں گے اور اگر آپ ڈھیلر ڈھالا کھیجو لباس پہنے میں ہو تو اور طرح رات کو اگر آپ سونے کا لباس پہنے میں تو آپ کی سوچ اور آپ کی کیفیت اور ہوگی اور اگر آپ کئی گھر سے باہر ہیں اور باہجاب بات ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ صرف اوپر نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر تک اثر انداز ہوتا ہے تو نماز میں چونکہ خوشو شرط ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون لہٰذا ہر وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے نماز میں خوشو آئے جس کے لئے نمبر اون طہارت کی ضرورت ہوتی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر دو باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر تین پھر صحیح لباس میں ہونا ضروری ہوتا ہے تو لباس کا ایک مقصد جہاں خالق کائنات کے سامنے زیب و زینت میں جانا ہے اللہ کی ملاقات کے وقت ایک اچھی حالت میں ہونا ہے اور ایک فارمل ڈریس کورٹ کے ساتھ ہونا ہے وہاں دوسری طرف نماز کی خوشو خوضو کا احتمام بھی ضروری ہے اور اس لباس کا مقصود یہ بھی ہے کہ نماز میں خوشو آئے اور دھیان اللہ ہی کی طرف رہے اس لیے لباس میں بھی ہر وہ چیز منع کر دی گئی جو کسی بھی طرح خوشو پر اثر انداز ہو آپ دیکھئے کہ نماز میں جو التفات قلبی ہے اس سے منع کیا گیا ہے التفات کا کیا معنی ہوتا ہے ملتفت ہونا اس نے میری طرف کوئی التفات نہ کیا التفات کیا ہے توجہ کرنا مائل ہونا تو نماز میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف مائل ہونا یا توجہ کرنا درست نہیں دائیں یا بائیں جھانکنے سے منع کیا گیا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے التفات نمبر ایک التفات قلب اور نمبر دو التفات بسر التفات قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دل ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا اور التفات بسر کیا ہے اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا یہ دونوں چیزیں منع ہیں جب تک انسان نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جب دل یا آنکھ کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں وہ موڑ لیتے ہیں نقصان کیا ہے التفات قلبی یا التفات بسر کا کہ جب تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے آپ کی نگاہ ایک خاص مقام پر ٹکی ہوئی ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے اور اگر آپ نے مو موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ بھی مو موڑ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد ابو دعود اور نسائی کی روایت ہے نمازی جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ پھیر لیتے ہیں کبھی محسوس کی آپ نے یہ بات جانتے نہیں محسوس کہاں سے کریں گے کہ ہمارے ادھر ادھر دھیان کرنے سے ہم پہ کیا نقصان ہے بعض لوگ ہیں بیچ گھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آتا جاتا ہے گزرتا ہے جو کوئی کام ہوتا ہے ادھر ادھر بھی دیکھتے جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں پورا دھیان رکھتے ہیں ہر چیز کی طرف کس کی آواز آ رہی ہے کون آیا کون گیا بیل تو نہیں بجی دروازہ تو نہیں کھٹکا یہ التفات قلب بھی اور بعض لوگوں کے ساتھ التفات بسر بھی انتہائی نا پسندیدہ آپ رکھیں اپنے آپ کو اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے بعض لوگوں کا تو ہوتا ہے نا کوئی آپ سے ملنے آیا ہے ہم اللہ کی ملاقات کوئی رہتے ہیں نماز میں آپ سے کوئی ملنے آیا ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ آپ سارے کام کا چھوڑ کے اس کی پاس بیٹھیں اور وہ کبھی دیکھنے لگتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے پردے لگا رکھیں آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ادھر سے ادھر نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں کیسا لگے گا آپ کو دل چاہے گا اٹھ کے ہی چلے جائیں یہ مجھ سے ملنے آیا یا میرے گھر سے ملنے آیا لیکن یہ ہے کہ آج کے لوگ کوئی برا نہیں لگتا اس لیے کہ لوگ اپنے گھر آنے پر اتنا اسرار کرتے ہیں میرے ساتھ اکثر ہے ساتھ لوگ کہتا ہماری گھر ہیں میں کہتا ہی بھی آپ سے ملنا تھا آپ سے مل لیا گھر کس لیے آؤ اس لیے کہ ہم نے اتنے اچھے ڈرائنگ روم سجائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتی کوئی اور نیت بھی ہوگی لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے سجا رکھا ہوتا ہے کہ ہم اپریسیشن چاہتے کوئی آئے اور وہ نمائش دیکھے اچھے پھر اس کے لیے کہا کرتے ہیں لا کے بٹھا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ نظارہ کرو اور کچھ نہیں تو یہ album رکھے میں ان کو کھول کے دیکھو ہمارے زیور دیکھو جیولری دیکھو کپڑے دیکھو کیا زندگی ہو چکے کن چیزوں میں علج گئے ہیں کہاں اٹک گئے ہیں کن چیزوں کو خدا بنا لیا کن چیزوں کو پوجھ رہے ہیں اصل چیز تو انسان ہے اور انسان کی محبت اور انسان کی ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے محبت کا اظہار جب ہی کرے گا جب وہ آپ کے گھر آئے گا تو اسی طرح اللہ سے جو ملاقات ہیں نماز کی شکل میں اس میں باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ پوزیشن لباس کہ جس سے خشوب میں مدد ملے کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی تو وہ بھی آپ سے توجہ پھیر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز میں دائیں بائیں جھانکنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا شیطانی جھپٹ ہے یہ کیا ہے شیطانی جھپٹ ہے جو کہ شیطان نمازی کی نماز سے جھپٹ مارتا ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے پوری توجہ سے ادھر سے شیطان آ جاتا ہے اور ہمارا دھیان دل یا نگاہ سے ادھر ادھر کراتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے جھپٹا مارتا ہے ہماری نماز میں سے پوری نہ ہونے پائے گویا وہ اپنا حصہ لیتا ہے اس میں سے ایک حدیث میں آتا ہے یقول اللہ تعالی الہ خیر منی الہ خیر منی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مجھ سے بہتر کسی اور ہستی کی طرف جھانگتا ہے کیا مجھ سے بھی اچھی کوئی چیز ہے مجھ سے بہتر تجھے کچھ نظر آ گیا کہ ادھر دیکھتا ہے آپ ذرا اس چیز کو محسوس کریں کہ جب ہم دھیان ہٹا کے کوئی اوری باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی اوری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں یہ کوئی اوری کان لگا دیتے ہیں اور توجہ نماز میں تو کم ہوتی ہے اور ادھر ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الہ خیر منی کدھر دیکھتے ہو مجھ سے اچھی کوئی چیز مل گئی تم کو حسان بن عطیہ کا قول ہے دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک ہی نماز پڑھے ہوتے ہیں دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق کیسے ایک کا خیال پورا اللہ کی طرف اور دوسرا بھی بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی نمازی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل کا دھیان اور سوچیں اور خیالات معلوم نہیں کہاں کہاں سرگردان ہیں لہٰذا ایک وہ اوپر جا ملاقات کرتا ہے اپنے رب سے اور ایک وہی بھٹکتا پھرتا ہے نماز کی تو اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کرے اللہ سے ملنے جائے اور ایسی نماز انسان کی گناہوں کا کفارہ بنتی اور ایسا ہی شخص جب نماز سے فارغ ہوتا تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے جب آپ اچھی سے نماز پڑھ کے اٹھیں ایسے لگتا ہے ایک بوجھ ہٹ گیا خوش ہو کر آپ نکلتے ہیں اس سے اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ کوئی خوشی ملی نا کیونکہ جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں اسے آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ایک نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھتے لہذا اس میں ہی مزہ نہیں آتا تو اگلی کہاں سے پڑھنے کو دل چاہے گا تو وہ کیسی نماز ہوتی ہے جسے آنکھوں کی تھنڈک کہا جاتا ہے جسے دل کا سکون کہا جاتا ہے جو روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے جو دنیا میں ہی اس کو ایک جنت کا مزہ چکھا دیتی جیسے وہ جنت سے ہو کے آرہا ہے ایسی خوشی اس کے دل کو دیتی اور جسم بھی اور دل اور روح ہلکا پلکا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسلی فنستریح بسلاتنا ہم نماز پڑھیں کہ ہم نماز سے راحت پائیں آرام پائیں آپ کیا فرماتے تھے حضرت بلال کو یا بلال اقم السلات ارحنا بہا بلال نماز قائم کرو یعنی آزام دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل اس سے خوش ہو جائے ہمیں راحت پہنچے یہ دنیا کی مصیبتوں نے ہمیں گھیرے میں ڈالا ہوا ہے ہم ان سب سے نکل کر اپنے رب سے ملنے جائیں ارحنا بہا راحت پائیں ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جعلت قررت وعینی فی السلات میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھ دی گئی نماز میں اور جو شخص اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو ایک راحت اور سکون اور خوشی خود کو ملتی تو ہے اس کے ساتھ نماز بھی اس کے لئے دعا کرتی اور جو شخص نماز کو بگاڑتا ہے نماز اس کے لئے بددعا کرتی ہے کہتے ہیں نماز نور ہے یا برہان ہے تو بات یہ ہے کہ نماز اٹھتی ہے نا جب نیک عمل اٹھتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ اس حال میں اٹھتی ہے کہ وہ نمازی کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے کیا دعا دیتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی اللہ تیری حفاظت کرے جیسا کہ تُو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے نماز کی دعا لیتا ہے انسان جیسے تُو نے میری حفاظت کی لیکن جو شخص نماز میں خشو خضو نہیں کرتا تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موں پہ ماری جاتی ہے وہ کہتی ہے دیعا کاللہ کما دیعا تنی اللہ تجھے ضائع کرے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن پوری طرح وضو کر کے نماز کے لیے وقت پر اٹھ کر اسے ادا کرے اسے بے وقت نہ کرے نہ اس کے رکوع اور سجود اور باقی ارکان میں کسی قسم کا نقص آنے دے تو وہ سفید اور نور سے چمکتی ہوئی اللہ عز و جلہ کی طرف اٹھائی جاتی ہے جس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھتے ہیں حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہن جاتی ہے لیکن جو نماز کے لیے اٹھے نہ پورا وضو کرے نہ وقت پہ ادا کرے چوروں کی طرح اس کے رکوع سجدے اور دیگر ارکان کی چوری کرے یعنی جلدی جلدی بس ٹوکریں مارے تو سیاہ و کالی ہو جاتی ہے اور اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی اسے بدعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح ضائع اور برباد کرے جس طرح تُو نے مجھے ضائع اور برباد کیا اس لیے کہ اس قدر ضروری ہے کہ ہم سارے کاموں میں سے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی طرف توجہ فرمائیں ان کی حفاظت کریں اور یہ جتنے مسئلے مسائل بتائے جا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اتنی بھی کیا ریجیڈیٹی کہ اگر دوبتہ آگے پیچھے ہو گیا اگر کپڑا باریک ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں یہ سب کچھ نماز کی حفاظت کے لیے ہے نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک